اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْسَقَهَا مِنْ أَنْتَ مُورَ فِي خَرَقِ الْحَوَا بِعَيْدِهِ وَأَمَرَهَا أَنْتَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ وَجَعَلَ شَمْسَهَا آیَةً مُبْسِرَةً مُبْسِرَةً لِهَا النَّهَارِهَا وَقَمَرَهَا آیَةً مَمْحُوَةً مِنْ لَيْلِهَا وَأَجْرَأَهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا صلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد ہم سلع علی محمد وعالی محمد وعجل فرجو جی خطبہ اشباہ جاری تھا نحجل بلاغہ کا خطبہ آٹھوانمبر درس علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمْ سَكَهَا مِنْ أَنْتَمُورَ فِي خَرَقِ الْحَوَا بِعَئِدِهِ خدا بند عالم نے اس نے اپنی قدرت و رکوت سے آسمان کو روکا کہیں وہ ہواوں کے پھیلاؤں سے کہیں اس کے عزہ ہواوں کے پھیلاؤں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے وَأَمْ سَكَهَا روک کے رکھا ہے خدا بند عالم نے آسمان کو کہ ہواوں کے چلنے سے اس کے عزہ ادھر ادھر نہ ہو جائے ٹھیک اپنی قدرت سے اپنی قوت سے کہ سورہ روم کی بھی آیت نمبر پچیس ہے اور سورہ حج کی بھی آیت نمبر سکسی فائیو ہے جو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر پچیس وَمِنْ آَيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے حکم الہی سے اول یہ سورہ روم کی آیت نمبر پچیس تھی اب سورہ حج کی آیت نمبر سکسی فائیو وَيُمْسِكُسْسَمَا اس نے روک کے رکھا ہے اپنی قدرت سے آسمان کو انتقالالعرض یہ کہ وہ زمین پہ گرے یا اس کے عزا زمین پہ گرے اللہ بیز نہیں مگر اپنی اجازت سے اجازتِ پروردگار قدرتِ پروردگار قوتِ پروردگار سے یہ آسمان اور آسمان کے عزا اپنی جگہ پہ قائم ٹھیک وَأَمْسَقَحَ مِنْا مُنْ خَرَقِ الْحَوَا وَأَمْرَحَا اَن تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِحِ اور اس نے نظام فلق کو حکم دیا کہ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے وَأَمْرَحَا اور اس نے نظام فلق کو حکم دیا کیا کہ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے یعنی اسی کے حکم کے تحت چلیں اب وَجَعَ لَشَمْسَحَا اسی نظام فلق میں سے ایک سورج جس کا اہم کردار ہے وَجَعَ لَشَمْسَحَا آَيَةً اور خدا بندِ عالم نے آسمانی سورج کو نشانی قرار دیا مبصرتا لنہا رہا تاکہ اس سے وسیلہ بنایا جائے دن میں دیکھنے کا دن میں دیکھنے کا وَكَمْرَحَا آَيَةً اور چاند کو بھی آیت قرار دیا خدا بندِ عالم نے نظام فلق میں سے چاند بھی ہے جسے خدا نے نشانی قرار دیا رات کی دندلی دندلہ ہونے کی ٹھیک تاریخی میں ایک نشانی ہے کیا کمر چاند اس فلق کا سورج اور فلق کا چاند ان کا اہم کردار ہے اس دنیاوی زندگی میں ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ وَأَجْرَأَحَمْهُمَا فِي مَنَاكِلِ مَجْرَأَحُمَا اور اس نے ان دونوں کو اپنے منازل پہ چلایا یاد ہو ہم نے منازل بتایا تھے کہ چاند کے منازل یہاں تو انتیس ہیں یا تیس ٹھیک اب وہ اٹھائیس اٹھائیس ہی کو چاند اگر نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا انتیسوا مہین آؤ اور جی انتیس کو نہ نکلے تو تیسوا ہو ٹھیک اٹھائیس ہی کو چاند چاند شروعات میں حلال حلال کی صورت پہ ہوگا حلالی صورت میں پھر چودہ چودہویں کو پورا آ جائے گا بدر القامل کہتے ہیں اسے پوری صورت میں آ جائے گا اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے چودہ دن تک روشن ہوگا آخری جو دن دن ہے ان میں روشنی پیلا پن آ جاتا اس چاند خوشک ٹینی کی مانت یا تو اٹھائیس منزلیں ہیں یا اونیس منزلیں ہیں چاند اٹھائیس منزلیں ہو تو انتیسویں کا مہینہ ہوگا اور اگر انتیس منزلیں ہو تو تیسویں کا تیسویں کا کیا ہوگا مہینہ ہوگا تیس دن ہوگے اسی طرح دن کے بھی دن کی دو منازل ہیں شیما شیما اب دو شیما میں گرمی کے دو موسم ہوں گے اور دو شیما میں کیا ہوگا سردی کے دو موسم ہوں گے بہار ہوگا اور سردی ہوگی دو ماہ میں اور باقی دو ماہ میں کیا ہوگا گرمی ہوگی اور خزام بس یہ جو ہے دو منازل آپ سورج کی کر دیں اور دو منازل کس کی ہیں چاند کی اسی طرح بشارہ کر رہے ہیں علیہ السلام وَجَعَلَا شَمْسَحَا آیَتًا مُسْرَةً وَأَجْرَعَهُمَا فِي مَنَاكِلَ مَجْرَاهُمَا اس نے ان دونوں کے اپنی منازل پر چلایا ان کی منازل ہے جس پر وہ چل رہے ہیں وَقَدَّرَ مَسِیْرَحَا فِي مَدَارِجِ دَرَجْهَا دَرَجْهُمَا وَلِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّهَا لَيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا وَلِيُّ اَلِّمَا عَدَدَ السِّرِينَ وَلِصَابِ مَقَادِی رَحَا ان کی گزرگاہوں میں ان کی رفتار مقرر کی گزرگاہیں ان کی رفتار مقرر ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ شب و روز میں تمیز کر سکیں لوگ شب و روز میں تمیز کر سکیں کہ تلو کا ٹائم ہے گروب کا ٹائم ہے اور بین التلو این یعنی تلو اور گروب کے درمیان تلو اور گروب کے درمیان جو ہے اس کو دن کہا جاتا ہے جو ہی گروب کے بعد والا جو بارہ گھنٹے کا پی ریڈ ہے اسے رات کہا جاتا ہے اس لیے خدا بنے ان کی گزرگاہوں میں ان کی رفتار مقرر کی تاکہ ان کے ذریعے شب و روز میں تمیز ہو سکیں تاکہ وہ سالوں اور دنوں کی تعلیم دیں اور حساب کی بھی تعلیم دیں یعنی سارا کچھ یہاں سے شروع ہوا ہے دن، ہفتہ، ایام مہینہ، سال، صدی یہ سارا کچھ کس کے مرہون منت ہے یہ سورج اور چاند کی وجہ سے سورج اور چاند کے منازل کی وجہ سے حساب وغیرہ، سال وغیرہ یہ سارا کچھ ریاضی ریاضی ٹھیک عدد کیوں کہ بنا عدد ریاضی کا موضوع کیا ہے؟ عدد توہید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آئی مفضل سے کہتے ہیں امام اے مفضل سورج کا طلوع سورج کے طلوع اور گروب ہونے رات اور دن کے آنے جانے میں فکر کیا کرو اگر طلوع آفتاب نہ ہوتا یعنی اگر سورج نہ نکلتا تو تمام امور دنیا باطل ہو جاتے ہیں تمام امور دنیا باطل ہو جاتے ہیں یعنی دنیاوی جو میشت چل رہی ہے اسی سورج کے مرہون منت یہ روشنی نہ ہوتی یہ دن نہ ہوتا فرماتے ہیں کہ اگر طلوع آفتاب نہ ہوتا تو تمام امور دنیا باطل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ زندگی کے امور کو تلاش کرتے تب ہی جہاں شیمہ دن ہے شیمہ رہتے ہیں وہاں لوگ کم رہتے ہیں وہاں لوگ کم رہتے ہیں بلکہ کینیڈا میں یا نوروے میں ایسے ممالک میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو سبسڈی دی جائے زیادہ پیکج دیا جائے تاکہ وہاں رہیں آباد وہاں کیا جائے کیونکہ ایک ہی ایک ہی شیمہ تک ایک ہی رات دیکھتا رہے گا انسان تو نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے نفسیاتی بیمار وہاں نفسیاتی بیماری بیماریوں کی شرح سب سے زیادہ ہے نسبت وہاں جہاں دن اور رات ہوتا ہے ٹھیک علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح بشارہ کر رہے اگر طلوع آفتاب نہ ہوتا تو تمام امور دنیا باطل ہو جاتے لوگوں کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ زندگی کے امور کو تلاش کرتے اور تصرف کرتے اور دنیا ہمیشہ اس کے لئے خوف اور دہشت والی ہوتی یہ ان علاقوں میں زیادہ خوف اور دہشت پائی جاتی نفسیاتی مرض ڈر اور کوف زیادہ طلوع خرشید کی مسلحتیں ہیں منافع واضح تر اور روشن تر ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مفضل ہے مفضل گروہ بے آفتاب کے فائدوں میں گور کرو جب گروہ بے آفتاب پہلے دن کو طلوع کرتے وقت گور کرو کہ اس وقت تم کمانے کیلئے نکلو زندگی کے امور انجام دو اپنے لئے رزق کو کٹھا کرو دوسرے کے لئے مزدوری کرو تاکہ تمہارا بھی کام ہو دوسرے کا بھی کام ہو یہ سارا اب کیا اب گروہ بے آفتاب کے فائدوں میں گور کرو اگر یہ نہ ہوتا یعنی گروہ بے آفتاب نہ ہوتا تو لوگ سکون اور آرام نہ کر پاتے خداوند عالم نے کیسا سسٹم رکھا ہے جو ہی تاریخی شانے لگتی ہے جو ہی تاریخی آنے لگتی ہے تو نیند بھی آنا شروع ہو جاتی اے مفضل گروہ بے آفتاب کے منافعوں فائدوں میں گور کرو اگر یہ نہ ہوتا گروہ بے آفتاب تو لوگ سکون اور آرام نہ کرتے تو ان کے جسم اگر سکون اور آرام نہ کرتے ان کے جسم تھک جاتے ان کے جسم تھک جاتے دن میں انہیں قوت کہاں سے حاصل ہوتی اگر یہ نیدی نہ ہو تو دن میں قوت حاصل نہیں ہوگی دن میں انہیں قوت کہاں سے حاصل ہوتی کہاں سے ان کا حازمے کا سسٹم کام کرتا یہ بہت گہرے مطلب کی طرف اشارہ دے رہے کہ حازمے کا سسٹم یہ رات کو سوتے وقت سکون میں ہوگا تو دن کو کام کرے ٹھیک ان کے جسم تھک جاتے دن میں انہیں قوت کہاں سے حاصل ہوتی حازمے کا سسٹم کہاں سے چلتا اگر ہمیشہ سے دن ہوتا تو لوگوں میں ایک اور چیز آتی حرس و تمہ کماتے جاؤ کماتے جاؤ کہاں کہ اگر ہمیشہ دن ہوتا لوگوں میں اکثر لوگوں میں تمہ ہوتی کام کرنے کی مجبوری کے تحت بھی یا بغیر مجبوری کے بھی کام کرتے جاتے پیسہ جوڑتے جاتے اور جسم کو سکون فراہم نہ کرتے جسم کو سکون فراہم نہ کرتے کام کے ساتھ جڑے رہتے اور اپنے بدنوں کو وقت سے پہلے ختم کر دیتے کیا کمال جو نہیں سوتے ان کے لئے کمال کا نقطہ ہے کہ اپنے بدنوں کو وقت سے پہلے ختم کر دیتے اور بہت سارے لوگ مال کا ذکیرہ کرنے میں لگ جاتے اگر شب کی تاریخ ان کے لئے مانے نہ ہوتی مانے بن رہی ہے کون خدا نے ایسا سسٹم بنایا جس میں انسان مجبورا سوتا ہے اور پھر اس کا سکون راحت راحت محسوس کرتا ہے پھر دن کوڑتا ہے اور کمانے کام کرنے لائق بندہ ہر دن اس کی شان ہے ہر دن ہی نہیں رات میں اور دن بمانہ چوبیس گھنٹے ہیں اور بہت سارے لوگ مال کا ذکیرہ کرنے میں لگ جاتے اگر شب کی تاریخ ان کے لئے مانے نہ ہوتی اور آرام اور سکون لینا مانے نہ ہوتا آرام اور سکون کتنا وہ چوبیس گھنٹے کام کر سکتا ایک دن دو دن ٹھیک یہ لوگ اتنا دن میں کام کرتے کہ آخر کار وہ گر پڑتے یہ امام جعفر صادق یہ لوگ اتنا کام کرتے دنیا کے لالچی ہر حریس اتنا کام کرتے کہ آخر کار وہ گر پڑتے اور بیمار پڑ جاتے اور بستر مرک تک پہنچ جاتے پس خدا وند عالم آگاہ تھا حکیم تھا حکمت کے تحت دن اور رات کو سورج اور چاند کو بنایا ایسا نظام بنایا ایسا نظام بنایا جیسے اب امام مثال دے رہے ہیں جیسے ایک چراغ ہو جو گھر میں روشن کیا جائے اور سکون اور آرام کے وقت بجایا جائے تاکہ سکون اور آرام کیا جائے اسی طرح سورج اور چاند جیسے بہت پیاری مثال ایک چراغ ہو جو گھر میں روشن کیا جائے کام کرنے کے لیے امور انجام دینے کے لیے اور جب سکون اور آرام کا وقت ہو سے بجایا جائے اسی طرح سورج اور چاند کا کردار بس نور اور تاریخ ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں بس امام نے سورج کے طلوع کرنے اور گروب کرنے میں فکر کیا کرو یہ طلوع اور گروب اس لیے ہے سال کے چار موسم آشکار سال کے چار موسم آشکار اور خدا کی تدبیر لوگوں کے لیے حکمت کے تحت ہو جائے چار موسم جب وجود میں آتے ہیں تو نباتات میواجات مختلف اناج حاصل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر موسم میں ایک اناج خاص اگنے کی صلاحی چاول کب گئیں جب گرمی ہو ٹھیک چار موسم باتات میواجات اور مختلف اناج حاصل ہوتے ہیں لوگوں کی عمریں اور معاملات اور ان کا حساب بھی شب و روز کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ لوگ لمبی عمر پائیں معاملات صحیح چلیں ان کا حساب صحیح چلے یہ سارا کچھ شب و روز کی وجہ سے موسم بھی اور انسان کا جسم بھی زمانہ بھی زمانہ بھی کہ چار موسم آتے جا رہے ہیں اور انسان کا جسم بھی اسی طرح میواجات نباتات یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں تاکہ ہر موسم کا مقابلہ کرانے کرانے کے لیے وہ میواجات خدا وندی عالم نے رکھا ہے وہ اناج خدا وندی عالم نے رکھا ہے ٹھیک قدرت خدا آشکار ہوئی زمین پر درجوں کے ساتھ قرآن کریم نے کہا کہ پہلے مردہ زمین تھی زندہ ہوئی پھر باغ ایجاد کیے پھر ہر چیز کا جوڑا بنایا پھر شب و روز کو جدا کیا چاند کے منازل اور سورج کے منازل تے کیے اس کے بعد علیہ سلام فرماتے ہیں پھر اس فضائے آسمانی میں نظام فلق کو لٹکا دیا خدا بندی عالم نے آویزہ کر دیا خدا بندی عالم نے پھر اس فلق میں زینت بھننے کے لیے موتیوں جیسے ستارے بنایے خدا بندی عالم اور چراغ جیسے چمکتے ستارے آویزہ کر دیئے خدا بندی عالم چوری سے خبر سننے والوں کے لیے ان ستاروں کے تیر چلائے جو چوری سے خبر سننے آ رہے تھے ان کے لیے ستاروں کے تیر چلائے وَعَجْرَ آهَا عَلَعَزْلَالِ اور ستاروں کو اپنے حکم کی قدرت سے ایک جگہ ثابت قرار دیا کہ اسی آسمان میں کچھ فرشتے اترتے ہیں وہ سات آسمانوں میں سے ہم نے بتایا تھے کہ جو آسمان جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں سے اترتے ہیں خدا کا حکم لاکر وَسُعُو دیا اور بندوں کے عمال کو بلندی بھی ملتی ہے اینہ آسمانوں تک پہنچتے ہیں ٹھیک مادی آسمان نہیں تھا یہ مانوی آسمان تھے پہلا تو مادی تھا باقی سارے کیا تھے طبیعی آسمان کے علاوہ باقی سارے مانوی آسمان وَسُعُو دیا کہ عمال بلندیوں تک پہنچتے ہیں وَنُّو سِحا اور ہر ایک کا وقت اور جگہ معین ہے اترنے کے لحاظ سے اور بلند ہونے کے لحاظ سے یعنی عمال کے بلند ہونے کے لحاظ سے وَنُّو سِحا شیطانوں کے تجسس کے لحاظ سے بھی خدا نے سسٹم بنا دیا یہ نُّو سِحا بہن منحوسیت نہیں ہے نُّو سِحا سے مراد ہے شیطانوں کے تجسس کے لحاظ سے بھی ایسا سسٹم وضع کی خدا بند عالم نے کہ کوئی بھی چوری سے خبریں نہیں سن سکتا سعود حسین کے ساتھ یہ کسی لوگوں کی معاونت کے لحاظ سے بھی کہ اس نظام فلق نے لوگوں کی معاونت کی ہے کہ اگر آپ دہی علاقوں میں جائیں تو دہی علاقوں میں جو ٹائم پہچاننے کی وہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک بجے ہیں دو بجے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ پتا لگا لیتے ہیں کہ ایک بجا ہے پس اس سسٹم نے لوگوں کی معاونت بھی کی ہے سعود حا یعنی معاونت والا یہ سسٹم خدا بند عالم نے بنایا اب آتے ہیں کہ خدا بند زین نسماء الدنیا بزین تل کواقب بے شک ہم نے آسمانی آسمان کو دنیاوی آسمان کو طبیعی آسمان کو سجا دیا ستاروں کی زین سر سورہ صافات کی آیت نمبر سکس ایک ہی آیت ہے دوسری آیت سورہ ملک کی آیت نمبر پانچ بتحقیق ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا بمصابیہ چراغوں کے ساتھ وجال ناہا اور ہم نے قرار دیا ان کے لئے ان میں ان میں قرار دیئے تیر شیطانوں کے لئے رجومن تیر سورہ ملک آیت نمبر پانچ اب جی ایک جگہ خداوند عالم نے کواقب کہا کواقب سے کیا مراد ہے ستارے سب ستارے یہ سب ستاروں کے لئے ستارے ستارے مسابی ایسے ستارے جو زیادہ روشن جو زینت کا باعث بن دے زیادہ روشن ستارے آسمان میں بس دوسرا اور تیسرا جالناہا رجومن لشیاتین تیسرا جو ہے رجومن تیر وہ شہاب ساکب جسے کہا جاتا ٹوٹتا ہوا ستارہ جسے آپ کہتے ہیں جا کے شیطانوں کے پیشے پڑتا ہے اسے رجومن کہا جاتا ہے ٹھیک مسابی مسابی جس کا معنی چراغ ہے ستاروں کو چراغ بنایا زیادہ روشن کیا زینت کے لحاظ سے تاکہ آسمان مزین ہو جائے آسمان مزین ہو جائے آسمان کو روشن کریں رجومن ان ستاروں کو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تیر بن کر شیطانوں کے پیسے بڑھتے ہیں اور کواکب جو ہے سب پہ آتا ہے ٹھیک اب جی اب یہ زینت خدا بند عالم نے کیوں رکھی یہ زینت خدا بند عالم نے کیوں قرار دی انسان طبیعتا اور فطرتا دونوں دونوں لحاظ انسان طبیعتا بھی اور فطرتا بھی زینت کا دوست ہے زینت کو چاہتا ہے جمال کو چاہتا ہے فطرتا انسان عدالت کو چاہتا ہے سچ کو چاہتا ہے یہ فطرتی طور پہ عدالت فطرت کیا ہے جمال ہے زینت ایمان اخلاق طبیعتا بھی انسان فطرت خوصورتی کو جمال کو چاہتا ہے ٹھیک اب جی اس جہاں کو خدا بند عالم نے اس لیے زینت دی تاکہ اس میں انسان صحیح طرف طبیعی اور فطرتی پورے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزار یعنی طبیعت اس کی وہاں ٹھہرے گی جہاں جمال ہوگا خوصورتی ہوگی اب یہ گزہ میں خوصورتی نہ ہوتی ہاں کیک اگر مزیدار نہ ہوتا تو بچے کھاتے ٹھیک اب یہ خداوند عالم نے لذت زینت اس لیے رکھی تاکہ انسان اسے اپنائے اسے اپنائے اور اسے اپنا کے بس ایسا سسٹم بنایا بچے سے ماں کو پیار بچہ بس زینت اولاد زینت قرار دیا خداوند عالم مال زینت قرار دیا خداوند عالم بس اس جہاں کو زینت اس لیے دی خداوند عالم تاکہ انسان صحیح طرح زندگی گزار کے خدا دوست بنے خدا دوست بنے تبی خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ قحف حیات نمبر پانچ ہم نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا وہ زینت بنایا کیوں لین نبلوہم ایہم احسن عمل تاکہ ہم آزمائے انہیں کہ ان میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون حدف یہ تھا خداوند عالم خداوند عالم مثال کے طور پہ ایک باپ ہے بچے کے لئے بول لے آئے فٹبول لے آئے تاکہ وہ تندرس بنے وہ کیا بنے تندرس بنے باپ کا حدف کیا تھا تندرس بنانا اگر وہ بچہ پوری زندگی ہی اس بول کو ہی دے دے کسور اس کا ہے خدا نے زینت اس لئے کرا دی تاکہ انسان اس زینت سے خدا دوست بنے ایمانی زینت کو پہچانے اخلاقی زینت کو پہچانے ٹھیک بے شک ہم نے جو کچھ زمین میں زینت کرا دیا لنبلوہم ایوہم احسن عملا تاکہ ہم اسے کہاں لے جائیں آزمائش کیا کریں احسن عمل انجام دینے ہم لے جائیں احسن عمل کی طرح جب انسان کا عمل احسن بن جائے تو بزادہ خود انسان کو صورت بن جائے زینت والا بن جائے زینت بن جاتا ہے تب ہی امام حسن جب نماز میں حاضر ہوتے نماز میں جاتے تو اس سے پہلے دعا کرتے اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے سورہ عراف کی آیت امرہ اکتیس کیا دعا کرتے اے خدا وند عالم تیرے لئے یہ بہترین لباس پہن کر آیا ہوں وہ ان بہترین لباس جو زینت تھا وہ پہن کے گئے امام لیکن دنیا کے لئے خدا کے لئے کہا کہ خدا وند عالم تیرے لئے یہ بہترین لباس پہن کر آیا ہوں تیرے لئے میں یہ خوشبو لگا کر آیا ہوں کیونکہ تو زینت کو پسند کرتا ہے اور میں تیرے قرب حاصل کرنے جو جمال ہے اور کسی میں نہیں لباس پہنو بسم اللہ خوشبو لگاؤ لگاؤ لیکن حدف کیا ہو حقیقی زینت حاصل کرنے کے لئے اس کے بعد امام یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 31 کی تلاوت فرماتے یا بنی آدم خزو زینت اکم اندہ کل مسجد اے اولاد آدم لے آؤ اپنی زینت کو ہر عبادت میں داخل ہوتے وقت ہر نماز میں داخل ہوتے وقت ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ترجمہ کرے ہیں ہر نماز میں داخل ہوتے وقت کتاب تبرسی فضل ابن محمد جل نمبر چار صفحہ نمبر 338 یہاں رسول خدا صلی اللہ فرماتے ہیں انسان کے لئے دنیا کی زینتیں تین پہلی مال دوسری اولاد تیسری بیوی یہ انسان کے لئے دنیاوی زینتیں اب جی گوھر سے سنیے گا رسول خدا فرماتے کیا ہیں ان تین زینتوں سے حاصل آخرت کی زینتیں کرنی ہیں وہ بھی تین ان تین زینتوں سے حاصل کیا کرنا گوھر سے سنیے گا کہتے ہیں کہ آخرت کی زینتیں بھی تین ہیں جو اب دنیا سے حاصل ہوں گی وہ کیا علم پہلا معرفت علم جو ہم طالب علم ہیں حاصل کر رہے ہیں دوسرا تقوی خدا کرے تیسرا معاف کرنا کیونکہ تعلق جب بن رہا ہے فرزن سے بیوی سے تو پھر خاندان تسکیل پا رہا ہے خاندان تسکیل پا رہا ہے تو گلتیاں ہوں گی اب اس میں کیا ہونا چاہیئے معاف کرنا علم تقوی معاف کرنا یہ تین چیزیں اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کی پھر تین زینتیں آکے علم کہاں سے حاصل ہوگا کم کھانے سے تقوی کہاں سے حاصل ہوگا کم سونے سے یہ بدن کی زینتیں اور معاف کرنا کم بولنے سے پس تین چیزیں بدن کی زینتیں تین ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ تین چیزیں بدن کو آپ کے خوبصورت بنائیں ٹھیک زینت بخشیں گی چوتھی دل کی زینتیں بھی تین سبر خاموشی اور شکر خوبصورت کم بولنا جب راسق ہو جائے انسان کے اندر تو خاموشی بن جاتی راسق ہو جائے راسق نہ ہو تو خاموشی نہیں جب راسق ہو جائے انسان کے اندر تو کیا بن جائے گی زینت بن جائے گی انسان دل کی زینت بن بس رسول خدا نے انسان کے لئے بھی تین زینتیں بتائی ہیں دنیا وی انسان کے لئے آخرت کی تین زینتیں ہیں بدن کی تین زینتیں ہیں اور دل کی تین زینتیں ہیں یہ بتائیں اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین زینت خدا بند عالم کے راستے میں بہترین اخلاق بہترین خورصورتی بہترین جمال کیا ہے کاکم اخلاق المومنین مومنین کا اخلاق یعنی پوری دنیا زینت بنائی گئی مزین کیا گیا تاکہ انسان کہاں تک پہنچے بہترین اخلاق تک پہنچے بس خدا بند عالم سے دعا ہے اب یہ ہمارا ٹوپک ختم ہوا آئندہ ہم ملائکہ کے حوالے سے شروع کریں گے فرشتوں کے حوالے سلاللہ محمد اہل بیت تیبین ات